بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے سب حیرت کے ساتھ ہوں گے تو آج بن رہی ہے ہر ایک کی پسندیدہ چائنیز بریانی آپ یقین کریں جب آپ اس کو خود اپنے ہاتھوں سے گھر پر بنا کر سکتا کھلائیں گے تو کسی کو بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ آپ نے گھر پر بنائی ہے یا ریسٹورنٹ سے مگوائی ہے ریسٹورنٹ کو بھی یہ بریانی بہت پیچھے چھوڑ دے گی کیونکہ یہ بہت ہی مزے کی بن کر تیار ہوتی ہے آپ سیم تو سیم میرے طریقے کو فالو کریں انشاءاللہ جب آپ یہ چائنیز بریانی گھر پر بنا کر سب کو کھلائیں گی تو سب کو بہت پسند آئے گی تو یہاں پر میں نے لیا ہے تین گلاس چاول بائی ویڈ یہ سات سو پچاس گرام ہیں ان کو میں نے بھگو کر رکھ دیا ہے اور ایک پاؤ یعنی کہ دو سو پچاس گرام میں نے بون لیس چکن کاٹ کر اس کو بھی میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ کر رکھ لیا ہے ویڈی ٹیبلز میں آپ کو جیسے کے نظر آ رہا ہے گاجر ہے شملا مرچ ہے مرٹر ہے بنگو بھی ہے ہرہ پیاس ہے ہرے پیاس کا میں نے وائٹ پوشن علیدہ رکھا ہے اور گرین پوشن میں نے علیدہ رکھا ہے بنگو بھی آپ کو زیادہ محسوس ہو رہی ہوگی لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس کو پکنے کے بعد اس کا والیوم کم ہو جاتا ہے تو یہ ایک میں نے درمیانے سائز کا پھول بنگو بھی کھا لیا تھا اس کے علاوہ ایک گٹھی میں نے یہاں پر لیسن لے کر اس کو باریک باریک چاپ کر کر رکھ لیا ہے اور ویڈی ٹیبل کی اماؤنٹ آپ اپنی مرزی کے مطابق بھی رکھ سکتے ہیں سپائسز میں میں نے جو جو چیتے لی ہیں ان میں 2 ٹی سپون لیول نمک ہے 1.5 ٹی سپون چائنیز سالٹ ہے 2 ٹی سپون لیول کالی مشکہ پاورڈر ہے 1 ٹی سپون میں نے یہاں پر کٹی لال میرچ لی ہے اور 1 چکن کیوب ہے چائنیز سالٹ آپشنل ہے اگر آپ چائنیز سالٹ نہیں ڈالنا چاہتے تو مت ڈالیے گا اس کی وجہ آپ 3 چکن کیوبز لے کر آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹیسٹ بلکل سیم آئے گا اس کے علاوہ میں استعمال کروں گی 3 ادد انڈے سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کر کر رکھ لیتے ہیں جس میں میں نے ڈالا ہے 1 ٹی سپون لیسن کا پیسٹ 1 ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون لیول کالی مرش کا پاورڈر ان تمام چیزوں کو چکن پر ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھ لیتے ہیں تب تک ہم تمام ویجیٹیبل کا پروسس شروع کر دیتے ہیں یہاں پر میں نے کڑائی لی ہے فلیم میں نے آن کر لی ہے ہاف کپ میں استعمال کروں گی یہاں پر کوکنگ آئل آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں میں ڈال دوں گی لیسن لیسن کو ہم اس ٹائم تک فرائے کریں گے جب تک کہ اس کا ایک خوبصورت سا گولڈن کلر نہیں آ جاتا لیسن گولڈن ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی میری نیٹ کی ہوئی چکن چکن کو ہم نے فل کک کرنا ہے آپ چکن کو اس ٹائم تک کک کریے گا جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا وائٹ نہیں ہم نے اس کا گولڈن کلر کرنا ہے یہ دیکھئے فل کک ہو چکی ہے اب میں اس کو نکال لوں گی ایک علیدہ سے برطن میں اب سیم اسی آئل میں میں شامل کروں گی ہرے پیاز کا وائٹ پوشن ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا ہم نے جسٹ اس کو سوفٹ کرنا ہے آپ کو میں بتاتی چلوں کہ جو بھی میں ویجیٹیبل ڈالوں گی ہم نے اس کو سوفٹ کرنا ہے فل کک نہیں کرنا ہلکا سا سوتے کرنے کے بعد ہرے پیاز کو اب میں نے اس میں ڈال دی ہے گاجر کیونکہ گاجر کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کک ہونے میں اس لئے دو منٹ اس کو فرائے کرنے کے بعد اب میں اس میں شامل کروں گی مطر اب مطر کو بھی صرف اور صرف دو سے تین منٹ تک میں گاجر کے ساتھ کک کروں گی اب میں اس میں باقی کی تمام ویجیٹیبل ڈال دوں گی جس میں بنگو بھی شملا مرچ اور ہرہ پیاز ہرہ پیاز کا جو گرین والا پوشن ہے وہ میں نے ہافٹ ڈالا ہے اور ہافٹ میں نے رکھ دیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا کیا کرنا ہے ان تمام چیزوں کو میں نے مکس کر لینا ہے یہاں پر میں نے فلیم میڈیم پر ہی رکھا ہوا ہے آپ نے میڈیم فلیم پر ہی رکھتے ہوئے تمام ویجیٹیبل کو بغیر ڈھک کے کک کرنا ہے اب میں اس میں چکن سٹاک اور تمام سپائسز شامل کر کے ان کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور ساتھ میں میں نے یہاں پر ٹو ٹیبل سپون سویا ساوس بھی ایڈ کیا ہے اب ان تمام چیزوں کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیجئے میڈیم فلیم پر میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا رہی ہوں کہ ان کو آپ نے ڈھک کر کک نہیں کرنا ورنہ وہ خوبصورتی نہیں آئے گی بریانی میں جو کہ پکنے کے بعد ایک الیدہ الیدہ سی ویجیٹیبل سو چاول نظر آتے ہیں وہ خوبصورتی نہیں آئے گی اب میں نے اس میں فرائی کی ہوئی چکن ڈال دی ہے اب اس کو بھی میں سبزیوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لوں گی آپ نے ویجیٹیبل کو بہت زیادہ اوورکک نہیں کرنا یہاں پر میں نے ڈال دی ہے تین ادد انڈے انڈے آپشنل ہیں اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ڈالنا چاہتے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تب بھی چائنیس بریانی بہت ہی مسئلہ کی بنے گی لیکن انڈے ڈالنے سے ایک بہت ہی زبردست سا ارومہ آ جاتا ہے بہت ہی مسئلہ کیا اس کا ٹیسٹ لگتا ہے جی انڈے دیکھیں فلکک ہو چکے ہیں یہ دیکھئے تمام ویجیٹیبل علیدہ علیدہ سے نظر آ رہی ہیں بلکل بھی آپ کہہ سکتے ہیں جیسے بیٹھی ہوئے ویجیٹیبل ہوتے ہیں ویسی نہیں ہے بلکل علیدہ علیدہ سے نظر آ رہی ہیں چاول میں نے پہلے ہی وائل کر کے رکھ لئے تھے چاول وائل کرنے کا سیم وہی پروسس ہے جیسا کہ آپ آپ چکن بریانی بنانے کے ٹائم پر چاول ایک کننی والے وائل کر رکھتے ہیں یہاں پر میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے آدھے ویجیٹیبل بعد نکال دئے تھے اور یہاں پر آدھے ویجیٹیبل کے اوپر چاول جوں میں یا نے sisوکس جیسے اُحصر باقی جو آدھی ویجیٹیبل تھی میں چاولوں کے اوپر پھلا دوں گا اور دوبارہ میں ایک تیل جو بلکل سیم وہی پروسس جیسا کہ آپ دوسری بریانی بنانے کے ٹائم پر تہیں لگاتی ہیں بلکل سیم ویسے ہی میں نے ان چاولوں کی بھی تیہ لگائی ہے اب میں اس کو ڈھک کر رکھ دوں گی بلکل لو فلیم پر آپ نے تین سے چار منٹ کے لیے رکھنا ہے اور فلیم آف کر کے آپ نے پندرہ منٹ تک کے لیے اس کو بلکل ویسے ہی ڈھک کر رہنے دینا ہے تو چاول بہت ہی نکھرے نکھرے آپ کے بنیں گے اب میں نے چاولوں کے اوپر جو ہرہ پیاس میں نے بچا کر رکھا تھا وہ میں ڈال دوں گی جب ہم چاول مکس کریں گے تو یہ بہت ہی علیدہ علیدہ سے نظر آئیں گے اور دیکھنے میں کافی خوبصورت سے لگیں گے بس اب میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا ہے میں اس کو ڈھک کر رکھ رہی ہوں تقریباً پورے بیس منٹ کے بعد آپ یہ دیکھئے بریانی بلکل ریڈی ہے اب میں آپ کو یہ مکس کر کے بتاتی ہوں یہ دیکھئے ماشاء اللہ سے بلکل نکھرے نکھرے سے چاول ہیں الحمدللہ بہت ہی زبردست بریانی بن کر تیار ہوئی ہے ویڈیو پسند آنے پر ضرور لائک کریں ہوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ